موسیقی اللہ تعالیٰ کی قدرتی نمتوں میں پپیتا ارنڈ خربوزہ بھی کہتے ہیں اسے ارنڈ ککڑی بھی کہتے ہیں انگلش میں پپایا کہتے ہیں عربی میں شجر البتیق کہتے ہیں گجراتی میں کاٹ گدرہ کہتے ہیں مزاج اس کا سر تر ہے مقدار جو ہے پپیتا کی جو ہے ساٹھ سے اسی گرام تک ایک آدمی روزانہ استعمال کر سکتا ہے یہ ڈائیبٹیز پیشنٹ کے لیے بہت مفید ہے میدہ اور دل کی سوجن اگر آپ کو ہو تو یہ پپیتا کا استعمال جو ہے مجرب ہے آنتوں کے کیڑے کو ختم کرنے کے لیے آنتوں کے امراض میں جگر کو طاقت دینے کے لیے جگر کے امراض میں گردوں کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے مسانہ کی کمزوری کے لیے مسانہ کی گرمی ہو پشاپ کی جلن ہو ہاتھ پاؤں سے سیکھ نکلتا ہو جسے جلن کہتے ہیں تپش ہو ہاتھ پاؤں میں خارش ہو تو پپیتا کا استعمال جو ہے بہت ہی مفید ہے اور ابھی مارڈرن ڈیسار چاہیے آپ سن کر حیران ہوں گے اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اتنے فیدے ہیں کہ جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں بزرگ ہو جاتے ہیں بڑھاپا کو ختم کرنے کے لیے یعنی بڑھاپا تو ختم نہیں ہو سکتا لیکن بڑھاپا میں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پپیتا کا استعمال اگر روزانہ کیا جائے تو اس سے دل کی نالیاں دل کی شریانیں بھی تنگنی ہوتیں اور آساب بھی طاقتور رہتے ہیں اور ایمونٹی پاور بھی انسان کی بہتر رہتی ہے یہ مارڈرن ڈیسار چاہیے کہ آپ کو بڑھاپے کے امراض سے بچانے کے لیے پپیتے کا استعمال جو ہے بہت ہی مفید ہے پیلیا میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی یرکان کی بھی دو قسمیں ایک جانڈس ہے ایک یرکان اسفر ہے اور دوسرا یرکان اسفر ہے دونوں میں بھی اس کا استعمال بہت ہی مفید پایا گیا ہے داد اور پت کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے جن خواتین کو ایام کی تنگی ہو تو چند روز پپیتے کا استعمال کریں تو ایام کی تکلیف ختم ہوگی لیکن یہ ذہن میں رکھیں حاملہ خواتین کبھی بھی اس کا استعمال نہ کریں اس سے ابارشان ہونے کا خطرہ ہے جلدی امراض کے لیے بہت مفید ہے پپیتے کا استعمال قبض کو شائے قبض کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے پیٹ کے سب ہی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے پپیتہ میں برپور مقدار میں وٹامن اے وٹامن بی وٹامن سی وٹامن ڈی پائے جاتا ہے جو ہماری جسمانی صحت کے لیے ہماری اندرونی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور وٹامن جیسے ہمیں ضرورت ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں برپور وٹامن پائے جاتے ہیں ہائی پلٹ پیشر کے افراد جو ہیں جسے ہیپرٹنشن کہتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے لوگ پلٹ پیشر والوں کے لیے بہت مفید ہے بواسیر جن کو ان کے لیے مفید ہے بواسیر کو ختم کرنے کے لیے خون آنے کو بند کرنے کے لیے بہت مفید ہے لیکن یہ ذہن میں رکھئے پپیتے کا سرد مزاج والے استعمال کبھی بھی اس کا استعمال نہ کریں گرم مزاج والوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے اور گرم مزاج والوں کو جو امراض ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے گرمی کے بخار کے لیے بہت مفید ہے گرمی کے نزلہ زکام کے لیے بہت مفید ہے کھانا کو پچانے کے لیے موں سے نقصیر آ رہی ہو نقصیر کو ختم کرنے کے لیے پپیتہ اکیلا ہی کافی ہے چیرے پر داگ دبے ہوں چھائیں ہوں فریکلز ہوں تو اندرونی طور پر پپیتہ کھائیے اور بیرونی طور پر پپیتہ میں شہد ملا کر آپ سکن پر لگائیں تو اس سے آپ کی سکن بھی سافٹ ہوگی آپ کا کلر اگر ڈل ہو گیا ہے تو کلر انشاءاللہ برائٹ ہوگا اس پپیتہ کے استعمال سے قوت مدافت بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے بچوں کے لیے بھی مفید ہے نوجوانوں کے لیے مفید ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مادن ریسرچ کیا کہتی ہے پپیتہ کے حوالے سے ذرا وہ بھی آپ سن لیجئے پپیتہ میں پانی جو ہے 89.6 فیصد ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ 9.5 فیصد ہوتی ہے پروٹین جو ہے 0.5 فیصد ہوتی ہے ایتھر ایکسٹریٹ جو ہے 0.1 فیصد مادنی نمک 0.4 فیصد کیلسیم 0.1 فیصد فاس فورس 0.0 فیصد لوہا 0.4 فیصد ہوتا ہے اس کے علاوہ گیلک ٹارٹرک اور سیٹرک ایسٹ اور اس کے نمک بھی ہوتی ہیں ہر پچاس گرام پپیتے میں ٹپسیم نامی جز پایا جاتا ہے جو قوت مدافت بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے پپیتہ میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے دمہ دکھ آنکھوں کے امراض جگر کے امراض دل کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے پپیتہ کا استعمال بہت ہی مفید ہے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل